کرناٹک کے اندر جب سے بھی لائی جب سے ہم لوگ سلاٹر نہیں کر رہے اور جو رہی بات قربانی کے جانوروں کی اور قربانی دینے والوں کے لیے جو چرہ ہے اور ہم لوگاں اوپر سے ہما کوئی ہدایت آگئی کہ کرناٹک کے سرپرست اور ذمہ دار ایک میٹنگ لے کر اور سارے لوگ ہیں نا ہمارے قریج برادری کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ حالات کے حساب سے جو کرناٹک گورنمنٹ جو بل پاس کری ہے اب ہم لوگ بڑے جانوروں کی قربانی نہیں دینا ہے اور خاص طور میں قریج برادری سے اور قربانی دینے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں نا اس سال بڑے جانوروں کی قربانی دینے سے بچیے اور آپ ہیں نا بڑے جانوروں کی قربانی مت دیجئے چھوٹا جنور میں کونسا جنور کی قربانی کرنا بہتر رہتا آپ اس وقت کے ساپ سے سر بتائی دیکھیں سر بکری کی قربانی دے سکتے آپ اس پر کوئی پابندی نہیں ویلکم ٹو ماس میڈیا بیدر آج کرناٹا کے جو خورج برادری کے جو صدر ہیں ان سے نبی خورجی صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے کہ بڑے جانور کی قربانی نہیں کرنا بھلکہ کرناٹا کا گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے اور آپ کی جو جماعت ہے اس بل کے سمنتر میں رہے گی کیا سمنتر سے الگ رہے گی اس سے بارے میں سوال سر کیے جو بڑے جانور کی جو قربانی نہیں کرنا بھلکہ جو بل پاس ہوئے آپ کی جماعت کیا یا گورنمنٹ کے گیرلنس کے حساب سے کام کرے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کرناٹا کے اندر جب سے بل آئی جب سے ہم لوگ سلاٹر نہیں کر رہے اور جو رہی بات قربانی کے جانوروں کی اور قربانی دینے والوں کے لیے جو چرہ ہے اور ہم لوگاں اوپر سے ہمارے کوئی ہدایت آگئی گا کرناٹا کے سرپرست اور ذمہ دار ایک میٹنگ لے کر اور سارے لوگ ہیں نا ہمارے قریج برادری کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ حالات کے حساب سے جو کرناٹا گورنمنٹ جو بل پاس کری ہے اب کی ہم لوگ بڑے جانوروں کی قربانی نہیں دینا ہے اور خاص طور میں قریج برادری سے قربانی دینے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں نا اس سال بڑے جانوروں کی قربانی دینے سے بچیے اور آپ ہیں نا بڑے جانوروں کی قربانی مت دیجئے سار ایک بل میں خانون میں یہ آیا ہے کہ سات سال کے سزا بھی ہو سکتی ہے پچاس زار پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کھل کے ذرا عوام کو بتائے تو بہتر رہے گا سار گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے پچاس ہزار سے پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اور سات سال کی جیل ہے اگر وہ سالاتر کرتے ہوا ملا یا کرتے ہوا دکھا یا کیا بھی ہو گیا تو وہ خانون کے حساب سے اس کو سزا ہونے والی ہے یہ گورنمنٹ کے خانون میں تیہ کیا گیا ہے اور جو خربانی کر رہا ہے آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ عوام سے کہ بڑے جنور کی خربانی نہ کرے اب جو خربانی کر کے آپ کے پاس چب آتا ہے تو آپ ان کو سمرتن دیں گے کیا سپورٹ نہیں کریں گے دیکھو پورے کرناٹک میں ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کرناٹک کا خانون کیا بنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ سارے لوگ کو باقوبی سمجھدار ہے اور وہ لوگ ہیں نا اس سال خربانی کو بہت سمجھداری سے وہ لوگ ہیں نا آپ کے خربانی نہیں دیں گے چھوٹا جنور میں کونسا جنور کی خربانی کرنا بہتر رہتا ہے اس وقت کے ساتھ سے سر بتائی دیکھیں سر بکری کی خربانی دے سکتے آپ اس پر کوئی پابندی نہیں جو کرناٹک کا گورنمنٹ جو بل پاس کیا ہے اس کے سمنتر میں رہیے اور آنے والے وقت میں بڑے جنور کی نا کوئی خربانی کرے تو بہتر رہے گا اور جیسا نبی خوریشت صاحب نے بتا ہے کہ بکری کی خربانی کرے تو بہتر رہتا ہے بکری کی خربانی ہی کریے ایسے ہی نوزن کے لیے ماس ویڈیا بجر سے بنے رہے